اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عشق میں ڈوب کر گمپدے خضرہ کی جانب اپنے دل کو لگا کر پورا مجمع مل کر باوازے بلند ہوتے باگ پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا ونبینا ومولانا محمد امباری وسلم صلاتہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ صلاتہ وسلم علیہ کے یا حریب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ کمیٹی کے جتنے ممبران کے حضرت یہ سب انہیرے میں باگ گئے سب انہیرے میں باگ گئے کم سے کم کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں وہ جالے میں بڑھیں تو سمجھ میں آئے جلسہ تین چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے پہلا مائک دوسرا نازم تیسرا کمیٹی کے ممبران اگر یہ تین چیز بیدار ہے دمدار ہے تو جلسہ زمین سے نہیں آسمان سے بات کرتا ہے اور اگر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی گڑھ بڑھ ہے تو تھوڑا سا معاملہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے تو میں اسی لئے کہوں گا کہ کمیٹی کے جتنے ممبران وہاں بلہ دھاری بیٹے ہیں وہ سب یہ راستہ بھلے بند کر دیئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن اس جگہ کو پر کر لیں آپ پرچی لے کے آئیے اس لئے کہ میرے بعد انشاءاللہ وہ خطیب آ رہا ہے جس خطیب تو آپ بھی سننے کے لئے بے قرار ہیں ہم بھی سننے کے لئے بے قرار ہیں اچھا اب میں کچھ شیر پڑھوں آپ تیار ہیں کتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ گا کے بتایا ماشاہم اللہ سلامت رکھے بہت دنوں کے بعد ملاقات آپ سے ہو رہی ہے یہ نات کا خوشت مطلب پڑھتا ہوں پہلا شیر آپ کے لئے مطلے کا دوسرا شیر اہل نمبر کی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جب کوئی خطیب آتا ہے تو آپ نارے سے استقبال کرتے ہیں جب کوئی شائر آتا ہے تو آپ نارے سے استقبال کرتے ہیں اب کمیٹی والے وہ جگہ چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں تو استقبال نہیں کر با رہے ہیں آپ نارے تبیر نارے رسالت ہاں ان کا بھی استقبال کر لیا گرے ہاں ان کا بھی استقبال کیا گرے میں دیکھیں ہم میں مطلب پڑھتا ہوں اگر مجھے ساتھ ہو کہ میں نے مطلب پڑھے لکھوں کہ درمیان پڑھان 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 سنیں اچھا سورہ وحد دوہا کا کیا کہنا قرآن مقرآن اگر صحیح کر دیں تو بہتر ہے سنیں کہ سورہ وحد دوہا کا کیا کہنا 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 سورہ وحد دوہا کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں کہ جن کے گھر رزن لے جن کے گھر رزن لے جن کے گھر رزن لے کہ آئے ملہاں کہ سورہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں مرتبہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں مرتبہ باغت دوہاں کا کیا کہہ گے ناغاں مرتبہ فاتمہ کا کیا کہہ نا اب ایک ناعت کا ایک شیر اور سننے اگر دل کو لگائیں دعوں کا تعلیم محبت کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ مرتبہ فاتمہ کا کیا کہہ نا کی مرتبہ فاتمہ کا کیا کہہ نا مرتبہ فاتمہ کا کیا کہہ نا کی شم سے پل 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 پ کماری ٹڈڈڈا شم سے پلٹا ہوا کماری ٹڈڈڈا اونگلیے 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 مو مصطفیٰ کا کیا کہنا اونگلیے 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 مو مصطفیٰ کا کیا کہنا اس کنام کا ایک شیر آپ سننیں اس لیے کہ میں جس کا دیوانا ہوں جس کا مستانا ہوں اس کی بارگاہ میں ایک شیر پڑھتا اسمات گانے کہ جانے موردوں جانے موردوں میں ڈالے دیتے ہیں کہ جانے موردوں میں ڈالے دیتے ہیں جانے موردوں میں ڈالے دیتے ہیں کہ جانے موردوں میں ڈالے دیتے ہیں میرے غوثل میرے غوثل براہ کا کیا کہنا میرے غوثل براہ کا کیا کہنا میرے غوثل براہ کا کیا کہنا نعرے تکبیر نعرے رسالت رسولِ مدنی کانفرنس فیضانِ سرگارِ غوثِ آزم میرے غوثل براہ کا کیا کہنا میرے غوثل براہ کا کیا کہنا براہ 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 پھر سے کیسیٹ میں بھی سن سکتے ہیں مادرت کے ساتھ اس سے کیسیٹ میں بھی سن سکتے ہیں اس کے بدلے ایک شیر اور سنیں اور ایک حکبر کے ساتھ بولدیں یا رسول اللہ حسین یوک شیئر پتہ عثمان تکلیم کی جس نے اسے لاغا جس نے اسے لاغا میں کو جی لاغا بخشی کی جس نے اسے لاغا میں کو جی لاغا بخشی کی جس نے اسے لاغا میں کو جی لاغا بخشی فاتحی 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 کربلا کا کیا کہنا 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 بہت اچھا بھئی بہت اچھا ایسی جلتے جلتے دو تین شیئر لیکن ایک چیز میں بتا دوں منداد بھئی ذکر جو ہے ہر میفر میں عبام حسین کا سرکار مولا کائنات کا سرکار مولا علی کا سرکار غوث آدم کا غریب نواز کا سب کا ہوتا ہے علی علی کا ذکر ہوتا ہے لیکن جن کا ذکر کم ہوتا ہے آج میں اسی کا ذکر کرنے جائے سن لو کنڈا والوں